تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو میٹ چینل تو گائز ویب سیریز کا اگلا پاڑا چکا ہے جو ڈیمپل اور سامر جنگل میں جا گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زبردستی ہو جو کی ہوتی ہے ڈیمپل سامر سے بات نہیں کرتی وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی ان کے سامر اتنا زیادہ گصے میں آ جاتا ہے کہ وہ جو لڑکے وہاں پہ اسے جنگل میں ملتے ہیں گائز وہ ان سب کا مطلب ایک ایک کر کے مرڈر کرنے کی پلپروپ پلینک ملانیتا ہے اور وہ حالہ کہ گائز ایک ایک بندی کا مرڈرز بھی کرتا رہتا ہے اسی کے ساتھ گائز ہمیں کچھ پولیس کے سینس بھی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ڈیمپل اور سامر پہلے پولیس کے پاس چاہتے ہیں یہ ہمیں یہ کانی تھوڑی فلیش بیک میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ہم نے اس میں سارے فلیش بیک کے سینس دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ وہ پولیس کے پاس چاہتے ہیں اور پولیس والے بھی اس کا کیس درج کرنے سے منع کر دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم دنوں اپنی آیاشی کو ریپ کیس بنا کے مجھے بتا رہے ہوں اور میں یہ فائل درج نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب جو تم نے کیا ہے بہت زیادہ غلط کی ہے تو گائز وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ ایک پلان بناتے ہیں وہ دراصل ایک پلان بناتے ہیں کہ تم تینوں لڑکوں کو گٹنیپ کرو گے سامر کو بتاتی ہے جو ٹیمپل ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا انسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ فالو بھی کرتا رہتا ہے وہ تینوں کے تینوں لڑکوں کو گٹنیپ کر لیتا ہے اور وہ چوتھے کو گائز رہانے کے لیے اس کے فرنٹ سے گزرتا ہے اور وہ بولتا ہے گائز جب وہ ڈیمپل سے ملنے چاہتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ چوتھا جو لڑکا ہوتا ہے کیونکہ جو جنگل میں اسے ملا ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو ڈیمپل اور جو سامر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اب میں چوتھے کو بھی ماروں گا اور ڈیمپل بولتی ہے کہ میں اسے تمہیں مارنے نہیں دیکھوں گی حالانکہ وہ پیچھے کھڑا باتیں سن رہے تھے وہ ڈر چاہتا ہے وہ گھر پہ آگے اپنے سب سچ بتا دیتا ہے اور جب اس کے ڈیڈی کو پتا چلتا ہے وہ چوتھے لڑکے کے تو وہ ڈیمپل کے گھر پہ آگے بولتا ہے کہ ہمارے ہی مطلب جو لڑکے نے آپ کے لڑکی کے ساتھ سے عورتہ بردستی کی ہے تو اس کا ایک ہی سلویشن ہے کہ آپ ان دونوں کا نکاح کر دیجئے تو ڈیمپل وہاں آ چاہتی ہے اور گائز اس کے ساتھ سمر بھی وہاں پہ آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سب ہمارا ایک پلان تھا یہ پلان کا حصہ تھا کیونکہ ہم یہ جو چرم تھا اس کے موز سے گلوانا چاہتے تھے تو گائز اس کے ساتھ اس ویب سریز کا انٹنگ سین بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہ سب کچھا چھٹا کھول دیتے ہیں ساری سٹوری بتا دیتے ہیں کہ یہ سب ہمارا پلان تھا اور وہ بولتا ہے کہ تم نے چھار چھار تین دن مرڈر کیا اگر میں پولس میں کیا تو میں تمہیں بھی حصہ ہوں گا لیکن سمر اتنا زیادہ چلاک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہارے جو تین دوست ہیں وہ سارے ایک ہی سارے سرکشت ایک گھدام میں کٹنیپ کی ہوئے ہیں میں نے تو اسی کے ساتھ گائز وہ اس کا ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں وہ جو اس نے چرم قبول کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ ایک فون میں ریکارڈ کر لیتے ہیں سزا مل چاہتی ہے سمر اس کا ڈیمپل کا ہاتھ مانگ لیتا حالانکہ وہ پریگنٹ دے وہ کسی اور کا بچ چاہ ہوتا ہے تو وہ اسے تب بھی ایکسپٹ کرنے کو ریڈی ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کو بلا کے ڈیمپل سے شادی کا ہاتھ مانگ لیتا ہے ویب سیریز کا انڈنگ جہاں پر ہو جاتا ہے تو آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہو گا اس ہاٹ ایم ایکس پر یہ ویب سیریز کا نام ہے جنگل تو چاہیے اور دیکھئے اس کے تین اپی سوٹ آج ریلیز ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ ٹائم پاید ہوئے ہیں آئشہ کپور ہے اس میں تو تیرک اس بات کیے گا اس چاہیے اور دیکھئے ہاٹ ایم ایکس پر تو ملتے ہیں گا اس اگلے ویڈیو میں